اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار سوپر سوفٹ چوکلیٹ براؤنی بنانے کی ریسپی لائی ہوں ہم اسے سپون میرمنٹ سے بنا لیں گے اور ایزیلی اسے سب بنا سکیں گے ٹھیک ہے ویڈاوٹ اینی بیکنگ اوون جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوپر سوفٹ ہمارے پاس چوکلیٹ براؤنی ریڈی ہوگی جی تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف چوکلیٹ براؤنی بنانے کی لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو انڈے یہاں پہ میں ہول ایک یوز کروں گی اسے سیمپل ویسک کریں گے اچھے طریقے سے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی سیون ٹیبل سپون براؤن شگر میں ایڈ کر رہی ہوں آپ ریگولر شگر وائٹ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ براؤن شگر یوز کر رہی تھی پھر میں ایڈ کروں گی 5 ٹیبل سپون فلور میں ایڈ کر رہی ہوں ہر چیز کو ڈال کے ہم اسے مکس کرتے رہیں گے ہر سٹیپ میں پھر میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اچھے طریقے سے مکس کروں گی پھر 7 ٹیبل سپون اوائل گیاں یہاں پہ میں گھی یوز کر رہی ہوں آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کریں گے 7 ٹیبل سپون یہاں پہ ملک ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ اس پیٹر کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 2-3 ڈاپس ونیلا اسینس ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے پھر ہم ایک مول لیں گے اسے اچھے طریقے سے اوائل سے گریز کریں گے یہوالی ٹرے لیں گے بٹر پیپر کو پلیس کریں گے جی تو پھر ہم اس سارے بیٹر کو اس مول میں پلیس کریں گے اس ٹرے میں اچھے طریقے سے ایک دفعہ اسے مکس کر لیں گے اور اسے ایڈ کریں گے تاکہ بیکنگ پاوڈر اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے ایکوالی یہاں پہ ہم اسے ایڈ کر کے ایکوالی اس پوری ٹرے میں اسے سیٹ کریں گے جی تو اب ہم اسے بیک کریں گے پری ہٹیٹڈ پورٹ میں تھرٹی منٹس کے لیے جی تو جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم ریڈی کریں گے چاکلیٹ گناچ اس کے لیے ہمیں چاہیے two tablespoon sugar پھر add کریں گے two tablespoon cocoa powder one tablespoon corn starch add کریں گے پھر add کریں گے one cup of milk اور اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے flame پہ اسے پکانے سے پہلا اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر ہم اسے flame پہ place کریں گے اور اچھے طریقے سے اسے ہلاتے ہوئے ہم پکائیں گے جب تک یہ ٹھک نہ ہو جائے آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں گی کہ ہماری چوکلٹ گناس کی کیا کنسسٹینسی ہونی چاہیے اسے ہم نہیں لاتے جانے اور ہلاتے ہلاتے اسے پکائیں گے تاکہ ہماری گھٹلیاں سینہ بن جائیں اس میں کون سٹارز کی جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھک ہو چکی ہے اب اسے تھوڑا 30 سیکنڈز کے لیے ہم اسے اور پکائیں گے ٹوٹل ایک منٹ میں یہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گی جی تو اس کنسسٹینسی میں ہم اسے فلیم آف کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ چوکلٹ آپ چوکلٹ چپ بھی یوز کر سکتے ہیں میں چوکلٹ سلیب یوز کریں ہوں اچھے طریقے سے مکس کریں گے ملٹ ہو گئی پھر ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں آپ آئلیاں گی بھی یوز کر سکتے ہیں جی تو آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں ہماری چوکلٹ گناس ریڈی ہے پھر ہمارے کیک بھی ریڈی ہے تھرٹی منٹس بات آپ دیکھ سکتے ہیں فلی بیکڈ ہے تھرٹی منٹس میں ریڈی ہو جائے پھر ہم ریڈی کریں گے چوکلٹ سیرپ اس کے لیے ہمیں چاہیے وان تھرڈ کپ و وام بوٹر اس میں ایڈ کریں گے وان پور ٹی سپون کافی پھر اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون شوگر یہ ہمارا شوگر سیرپ ریڈی ہے ہم اسے چوکلٹ براؤنیز کے سپونج میں ایڈ کریں گے تاکہ سپر سوفٹ ہماری براؤنیز ریڈی ہو آپ دیکھ سکیں گے بہت ہی مزیدار ہماری براؤنیز ریڈی ہوں گی یہ سیرپ ہمارا ریڈی ہے جی تو اب ہم براؤنیز کے سپونج میں ہم اچھے طریقے سے ہولز کر لیں گے آپ کسی بھی چیز سے اس میں ہولز کر سکتے ہیں میں فوک سے کر رہی ہوں پھر ہم اس شوگر سیرپ کو اس میں ایڈ کریں گے سارے شوگر سیرپ کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکیں گے فولی ایبزورب ہو جائے گا ایک منٹ کے لیے اسے سیٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں شوگر سیرپ اس میں ایبزورب ہو چکا ہے پھر ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے چوکلٹ گناش اسے ایونلی اس پہ سپریڈ کر دیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے ہم ٹونٹی منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے یہاں بھی ہم اچھے طریقے سے چوکلٹ گناش کو اس کے اوپر ایونلی سپریڈ کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے اب اسے ہم ٹونٹی منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے جی تو ٹونٹی منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوپر سوفٹ براؤنیز ریڈی ہم اسے پیسیز میں کٹ کر لیں گے میں یہاں پہ آپ کو اسے نکال کے دکھاؤں گی کہ ہماری چوکلیٹ براؤنیز کتنی پرفیکٹ بیک ہوئی ہیں بہت ہی مزیدار چوکلیٹ براؤنیز ہماری ریڈی ہوئی ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اسے ٹرائے کر کے میں اسے فیڈبیک ضرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سوپر سوفٹ ہماری چوکلیٹ براؤنیز ریڈی ہوئی ہیں جی تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہیں تو اسے لائک کیا کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ فوری طور پر دیکھ سکیں جی تو آپ کا اس ریسیپی کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ